سعید بن مرجانہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کے عبداللہ بن جعفر دس ہزار درہم یا ایک ہزار درہم دینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو سترہ